کیا آپ اپنی پلس ریٹ خود میئر کرنا چاہتے ہیں یا آپ ہیلتھ کیر پروفیشنل ہیں کیا آپ اپنا پلس ریٹ خود میئر کر سکتے ہیں میں ہوں جنہ جمیل اور آج ہم بات کریں گے پلس یا پلس ریٹ کیا ہے اور پلس ریٹ کو میئر کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے پلس یا پلس ریٹ ہمیں کیا بتاتا ہے پلس ریٹ بیسیکلی ہارٹ ریٹ ہوتا ہے یعنی ایک منڈ میں ہمارا ہارٹ کتنی دفعہ پمپ کر رہا ہے کتنی دفعہ بیٹ کر رہا ہے وہی پلس ریٹ ہوتا ہے جب ہمارا ہارٹ کا بایا حصہ یعنی left ventricle پمپ کرتا ہے تو ہمارے آرٹریز میں یا شریعانوں میں ایک لہر پیدا ہوتی ہے اور وہ لہر بیٹ پیدا کرتی ہے پلس پیدا کرتی ہے دیفرنٹ آرٹریز میں یا دیفرنٹ شریعانوں میں تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ ایک پلس جنریٹ ہوتی ہے تو وہ پلس ہم میئر کر کے ہم ہارٹ ریٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہارٹ ریٹ کیا ہے ہارٹ ریٹ کو میئر کر سکتے ہیں ہارٹ ریٹ ہمیشہ پلس ریٹ کے ایکول ہوگا اب ہم بات کریں گے کہ پلس آپ فیل کیسے کر سکتے ہیں یا آپ پلس میئر کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ڈیفرنٹ سائٹس یا ڈیفرنٹ ریجنز کا پتہ ہونا جائے جہاں پہ ہماری باڈی میں پلس ہے جہاں سے آپ پلس کو میئر کر سکتے ہیں تو ڈیفرنٹ ریجنز ہیں جس طرح ریڈیل آرٹری کروٹیڈ آرٹری اور اسی طرح بریکیل ریجن سے پاپلیٹیل ریجن سے فیمورل ریجن سے یہ سارے وہ ریجنز ہیں جہاں پہ باڈی میں پلس ہے اور آپ پلس میئر کر سکتے ہیں لیکن دو موسٹ امپورٹنٹ ریجنز یا سائٹس ہیں جہاں سے آپ موسٹلی پلس کو میئر کرتے ہیں آرٹری بیسیکلی آپ کلائی سے یا رسٹ سے چیک کرتے ہیں اور کروٹیر آرٹری آپ نیک ریجن سے ون پائپ کے سائیڈ سے چیک کرتے ہیں چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے میڈل فنگر اور انڈیکس فنگر کی ٹپس کو رسٹ کی فرنٹ سائیڈ بے پلیز کرنا ہے تھم سائیڈ بے زیادہ پریشر دینے سے آپ نے گھریز کرنا ہے زیادہ پریشر دینے سے پلس ڈیمنش ہو سکتی ہے اسی طرح اگر آپ کو پلس فیل نہیں ہو رہی تو اپنی دونوں فنگرز کو ہلکا سا موو کروائیں اپ سائیڈ ڈاؤن سائیڈ لیفٹ اینڈ رائٹ آپ کو پلس فیل ہو جائے گی پلس فیل ہونے کے بعد نیکسٹ پروسس ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو میئر کس طرح کرنا ہے پلس یا پلس ریٹ کو ہم بیٹس پر منٹ بھی کہتے ہیں یعنی ایک منٹ میں آپ کا ہارٹ کتنی دفعہ دھڑک رہا ہے تو وہ ہارٹ ریٹ ہوتا ہے اور ہارٹ ریٹ ہی پلس ریٹ ہوتا ہے جس کو ہم میئر کر کے خود میئر کر کے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ایک پرسن کا یا ایک پیشنٹ کا ہارٹ ریٹ کیا ہے ہارٹ ریٹ ہمیں باڈی میں ہونے والی مختلف چینجز یا ڈیفرنٹ چینجز کے بارے میں بتاتا ہے کہ بھی اس ٹائم پہ باڈی کسی انفیکشن کا شکار ہے یا نہیں ہے پلس ریٹ اپنی چیک کر رہے ہیں یا کسی پیشنٹ کی چیک کر رہے ہیں تو پیشنٹ سٹریس کنڈیشن میں نہیں ہونا چاہیے پیشنٹ ریلیکس ہونا چاہیے یا آپ خود ریلیکس کنڈیشن میں ہو کسی انگزائٹی یا سٹریس کا شکار نہ ہو یا کوئی انفیکشن فیور وغیرہ نہ ہو اس کنڈیشنز میں آپ کا جو ہارٹ ریٹ یا پلس ریٹ ہے وہ فلکچوئیٹ کر سکتا ہے پلس ریٹ مجھر کیسے کرنا ہے آپ کو ایک دفعہ جو بیٹ فیل ہو رہی ہے وہ ون بیٹ ہے یعنی ون پلس اور اسی طرح آپ نے ایک منٹ کے اندر کاؤنٹ کرنا ہے کہ ایک منٹ کے اندر آپ کو کتنی پلس فیل ہو رہی ہے تو وہ ہوگا آپ کا پلس ریٹ یعنی نارمل پلس ریٹ جو ایڈلٹس کا ہوتا ہے ٹویلو ایئر ابو ٹویلو ایئر ابو کا ہارٹ ریٹ نارملی سکسٹی ٹو ہنڈڈ بیٹس پر منٹ ہوتا ہے یعنی لور لیمٹ سکسٹی بیٹ پر منٹ اور اپر لیمٹ ہنڈڈ بیٹ پر منٹ اگر آپ کا کسی پرسن کا جس کی ایج ٹویلو ایئر ابو ہے اور اس کا ہارٹ ریٹ سکسٹی سے نیچے یا ہنڈڈ سے اوپر آ رہا ہے تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بوڈیز کے اندر کوئی چینجز ہیں کچھ ڈیزیز ہو سکتی ہے کوئی ڈیس آرڈر ہو سکتا ہے یا انگزائیٹی سٹریس یا اس طرح کی کوئی بھی انفیکشن کی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں ڈیفرنٹ ایج گروپس میں ڈیفرنٹ ہارٹ ریٹ کی نارمل رینجز ہوتی ہیں اسی طرح بچوں میں جو ینگ چلڈرنز ہیں یا انفینٹس ہیں ان کے اندر ہارٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے جس طرح نیو بونز انفینٹس ہوتے ہیں ان کا ہارٹ ریٹ ون ٹوینٹی سے ون سکسٹی تک نارمل ہوتا ہے لیکن ہم بات کریں گے تو ان میں جو میلز ہوتے ہیں ان کی جو ایک تو نارمل رینج ہے جو کہ سکسٹی سے ہنڈرڈ ہے لیکن ایک ہوتی ہے ایوریج یا مین تو وہ میلز کے اندر سیونٹی ٹو بیٹس پر منٹ ہے یعنی یہ وہ سینٹر پوائنٹ ہے جو کہ آپ کے ہارٹ کا یا آپ کے بوڈی کے ہیلتی ہونے کی نشانی ہے اور اسی طرح فی میلز کا جو ایوریج ہارٹ ریٹ ہے وہ سیونٹی ایٹھ بیٹ پر منٹ ہے فی میلز کا ہارٹ ریٹ کیونکہ فی میلز کا ہارٹ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے تو فی میلز کے ہارٹ کو زیادہ ٹائمز بیٹ کرنا ہے زیادہ پریشر سے بیٹ کرنا ہے تاکہ وہ جو بوڈی کی نیڈز ہیں جو بوڈی کی ضرورت ہے وہ کمپلیٹ کر سکے اس ویڈیو میں ہم نے بات کی پلس ریٹ کیا ہے اور کس طریقے سے ہم میر کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے پلس ریٹ جب ایب نارمل ہوتا ہے یعنی سکسٹی بیٹ پر منٹ سے لور ہوگا یا ہنڈرڈ بیٹ پر منٹ سے زیادہ ہوگا تو بوڈی میں کون کون سی چینجز آئیں گی کون کون سی چینجز ہو سکتی ہیں کون کون سی ڈیزیز ہو سکتی ہے کون کون سا ڈیس آرڈر ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے اور پھر کس طرح ہم ڈائگنوزس کی طرف جائیں گے اور کس طرح ہم اس کو آور کم کریں گے موسیقی